السلام علیکم ورز میں ہوں حمزہ زیب اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عمران خان کو ڈیالا جیل میں دو سو اٹھارہ روز ہو چکے ہیں اور آج دس مارچ تھی اتوار کا روز تھا پاکستان تریکنصاف کی جانب سے پر امن احتجاج کیا گیا بچے بڑھے جوان بچے چھوٹے سب پاکستان تریکنصاف کا جھنڈا ہاتھ میں تھام کرائے سڑکوں پر نکلے اور جس طرح پولیس نے ان کے اوپر لاٹھی چارلز کیا ان کے کپڑے بھارے اور خاص کر ایک ایسی ویڈیو منظر عام پر آگئی ہے جس سے ہماری ریاست ہماری جمہوریت کا جنازہ نکل چکا ہے میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ ایک بزرگ شہری کس طرح اپنی گاڑی پر سوار ہے بیٹھا ہوا ہے اور ایک ڈالفن پولیس ہیلکار کے سروں اس کو پکڑتے ہیں اس کے کپڑے پھارتے ہیں اس کو گاڑی سے نیچے گراتے ہیں اور پھر اسے گرفتار کر لیتے ہیں یہ اتنی شرمناک ویڈیو ہے ایک میں نے ویڈیو آپ کو یہ دکھانے ہے پھر پنجاب پولیس کے گلو بٹ ایک وائٹ کلر کی گاڑی ایک عام شہری کی گاڑی جو محنت کی کمائے سے گاڑی لی ہوئی ہے اس کی گاڑی کو توڑ پھوڑ دیئے اس کی گاڑی کو شیشے توڑ دیئے اس کی گاڑی کے دروازے توڑ دیئے یہ کیا معاملہ اس پر بات کریں گے لیکن ایک اقترار میں گون سنائی دے رہی ہے کہ عمران خان اور طاقت پر حلکے حلکوں میں برف یہ گلتی بھی دکھائی دے رہی ہے یہ ویلاغ بہت اہم ہے بطور صحافی جو ہم تک اطلاعات پہنچی ہیں ایز ریٹیز میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں کچھ معاملہ تیہ پا رہے ہیں اور آج نجم سیٹھی صاحب نے ایک جو بیان دیا ہے اس سے کھلبلی مت چکی ہے مسلم ایک نون کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں نجم سیٹھی صاحب نے کیا دعویٰ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور مریم نواز کا ایک اور بڑا جھوٹ ایکسپوز ہو چکا ہے مریم نواز نے بطور سی ایم پنجاب اب تک جو جو وعدے کی ہیں وہ سب جھوٹے ثابت ہوئے ہیں میں تفصیلاں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس گھوٹن زدہ محول میں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں عمران خان کی طاقت بنا جائے عمران خان کی آواز کو بلنگ کیا جائے تو یہ وہ واحد پلیڈ فارم ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنڈی کے بٹن کون کر لیں کمنٹ میں بتائیں دیکھیں ایک طرف یہ ظالمانہ نظام ہے جس میں مریم نواز موجود ہے ایک طرف عمران خان ہے آپ کمنٹ میں بتائیں مریم نواز کے ساتھ ہیں یہ عمران خان کے ساتھ ہے تاکہ یہ دو ٹکے کا میڈیا یہ بکاؤ میڈیا جو پروپوگنڈہ کر رہے ہیں ہم اس کو آپ کی مدد سے کاؤنٹر کر سکیں چینل کو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے میں آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا مریم نواز کا جھوٹ بھی بتاؤں گا اور عمران خان کو رہا کیا جائے گا مگر اس مگر کے پیچھے کون ہے کون ہے جو برف پہ لارہا ہے اور عمران خان کے رابطے طاقت پر نداروں سے کروا رہا ہے معاملات تیہ ہو جائیں گے رمضان سے پہلے عمران خان صاحب باہر آئیں گے لیکن آج نظم سیٹھی صاحب نے جو بیان دیا ہے دھماکہ خیز بیان ہے مسلمی قنون کی نظم سیٹھی صاحب نے منجی ٹھوک دیا ہے اگر نظم سیٹھی صاحب کا کریئر اٹھا کر دکھا جائے تو پی سی بی کے یہ چیئرمن تھے اور کئی نوازشات بھی ان کے اوپر ہوئی تھیں مسلمی قنون کے اقتدار میں لیکن اب نظم سیٹھی صاحب کھل کر سامنے آ چکے ہیں سچ بول رہے ہیں حق اور سچ کے آواز کو بلند کر رہے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے نظم سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ اگر نواز صریف صاحب کا اور آن چودری صاحب کا یہ دو حلقے کھلوا دیے گئے تو یہ دونوں سیٹیں پاکستان طریقہ انصاف کی گود میں جا گریں گی نواز صریف صاحب اب میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان سے ایک ایسی طاقتور شخصیت درمیان میں آ کھڑی ہوئی ہے کہ ایک طرف عمران خان ہے تو دوسری طرف کوئی اور اہم شخصیت ہے سینٹر میں جو شخص ہے اس نے عمران خان کو سمجھایا ہے اور طاقتور شخصیت کو بھی بتایا ہے کہ آپس میں تعلقات بہتر کریں معاملات بہتر کریں پھر ہی حالات بدلیں گے کہ آج پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ جس طرح سڑکوں پر نکلے ہیں ناصر بلاہور پنجاب کے مختلف شہروں میں کونوں میں پھر اس کے علاوہ سرگودہ سیالکورٹ ملتان پتوکی کراچی جگہ جگہ لوگ بڑی طرحات میں نکلے ہیں پہلے ہی ویڈیو آپ دیکھ لیں ویڈیو آپ نے دیکھ لیے ہیں لوگ بڑی طرحات میں لکھنے ہیں میں دوسری ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے نجم سیٹھی صاحب نے یہ بیان دیا ہے مسلمی قنون میں کھلبلی مت چکی ہے نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں نون لی کا برا حشر ہونا شروع ہوگا کچھ دن بعد یہ کچھ چھوٹا بیان نہیں ہے اس ویڈیو کو گوھر سے سنی گا نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لی کا برا حشر ہونے والا ہے اور ہوگا کچھ دن میں شباز شریف کی قیادت میں اگلے دو سال میں مسلمی قنون کا مکمل صفایا ہو جائے گا اب اس کی وجہات کیا ہیں ایک آئیم ایف سے کرز ہوگا پھر آگے رمضان آ رہا ہے مہنگائی کا ایک بڑا طوفان آ رہا ہے مہنگائی کا ایک بڑا سنامی آ رہا ہے اور نجم سیٹھی صاحب نے یہ بات واضح طور پر کٹیگوریکلی کہہ دیا ہے دو ٹوک پیغام دے دیا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اور اون چودری کا یہ دو ہلکے کھلوا دیئے گئے تو دھاندلی کھل کر سامنے آ جائے گی یہ سیٹیں پاکستان تریقین صاحب کی گود میں جا گریں گی اور نواز شریف صاحب آپ کو لندن جاتے ہوئے دکھائی دیں گی کیونکہ دیکھیں ایک بات واضح ہے طاقت پر انہیں ایک اہم پیغام دیا میاں صاحب کو کہ حالات اس طرح نہیں چلیں گے میاں صاحب کو بلوایا گیا ان کے لئے محول سازگر کیا گیا لیکن پھر بھی اس کے بعد عوام اب انہیں مسترد کر چکی ہے میں آپ کو وہ ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جس میں ایک شہری اپنی گاڑی پر بیٹھا ہے کس طرح پولیس ہیلکار اسے گریبان سے پکڑتا ہے گزیڑتا ہے گاڑی سے نیچے گراتا ہے ڈنڈے بارے جاتے ہیں اور پھر وہ وہاں سے اسے گرفتار کر کے لے جا جاتا ہے یہ ویڈیو آپ دیکھیں ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے گرفتاری ہیں یہاں پر روکی نہیں ہیں اس کے بعد بھی بہت سی گرفتاری ہوئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی ایک اہم اور سب سے بڑی قیادت کو بھی گرفتار کر لیا گیا اس ویلوگ کو گوھر سے سنی گا یہی ویلوگ عمران خان کی طاقت کے آواز بن سکتا ہے لاہور میں جناب انتخابات میں مبینہ دھانلی کے خلاف ریلی کے دوران پاکستان طریقہ انصاف کے رہنوا لطیف خوصہ سلمان اکرم راجہ اور رکنے پنجاب اسمبلی حافظ فرد تباس اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے نہ صرف یہ بلکہ پاکستان طریقہ انصاف کی جو منتخب کردہ امیدوار ہے جو ایم پی ایز ہیں جو ایم این ایز ہیں جو پنجاب اسمبلی اور نیشنال اسمبلی کا حصہ بن چکے ہیں حلف اٹھا چکے ہیں ان کو بھی آج پر امن احتجاج سے روکا گیا نہ صرف روکا گیا گاڑیوں سے باہر نکال کر انہیں گرفتار کیا گیا اور پریزن وین میں ڈال کر انہیں جیل منتقل کیا گیا ہے اور خاص کر پہلے کی بات ہے جس میں مریم نواز کہتی تھی کہ 200 یونٹ تک ملے گی نہیں ملی مریم نواز نے کہا کہ جتنی میں سیئم مسلم اگنون کی ہوں اتنی میں سیئم پاکستان طریقہ انصاف کی ہوں نہیں بنی پھر مریم نواز نے کہا ہم عوام کے لیے سانی پیدا کریں گے نہیں کی شو بازیوں پر اتر آئیں پھر مریم نواز نے ایک بہت بڑا بیان دیا کہ میں سیاسی انتقام نہیں لوں گی میں سیاسی کاروائیاں نہیں کروں گا تو آج پنجاب میں جو مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں جو درندہ صفت لوگ ہمیں ملے یہ اپنے لوگ ہیں یہ پاکستان کے شہری ہیں پاکستان کے باسی ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو انہیں ووٹ دیتے ہیں اور اقتدار کے ایوانوں تک پہنچاتے ہیں مثال کے طور پر اگر آج پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں لوگ بڑی تعداد میں نکلے ہیں تو میرا یہ سوال مسلم اگنون اور خاص کر پاپا کی پری مریم نواز سے ہے کیا انہی شہریوں نے کبھی مسلم اگنون کو ووٹ نہیں دیا ہوگا کیا مسلم اگنون کے حمایتی یہ لوگ نہیں ہوں گے اگر آج عمران خان کے حمایت میں تمام لوگ باہر نکل آئے ہیں اور عمران خان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اگر واقعی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے منڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ان کا منڈوٹ ان کو واپس دیا جائے تو پھر دیر کس بات کی ہے آپ کھلوائے ہلکے بلکہ عمران خان نے پیغام دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں میرے ساتھ ہر طرح کے لوگ رابطہ کریں طاقت پر شخصیات بھی رابطہ کریں کہ آئیں بیٹھے ملاقات کریں عمران خان صرف ایک کٹیگوری پر پیغام دے رہا ہے کہ absolutely not جب تک آپ عوام کا منڈیٹ نہیں واپس کریں گے جب تک عوام کے بوٹوں کو واپس نہیں ڈالا جائے گا تب تک حالات اسی طرح رہیں گے پھر ایک اور بڑی اہم پیشرفت ہوئی ہے علی امین گنڈاپور نے کچھ بڑے کھڑا کر دی ہیں وہاں پر کچھ بڑی پیشرفت ہوئی ہے جس میں ایک واضح طور پر علی امین گنڈاپور ایک اہم شخصیت اور پھر عمران خان یہ مل بیٹھے ہیں اور عمران خان کو جب علی امین گنڈاپور اڈالا جل گئے تھے تب واضح طور پر علی امین گنڈاپور وہ شخصیت جو کہ پنجاب میں ان کے انٹری بین تھی آپ نے دیکھا پنجاب میں کس طرح وہ پروٹوکول کے ساتھ آئے دس پندرہ بیس گھاڑیوں کے ساتھ وہ آئے اڈالا جل میں گئے ڈیڑھ گھنڈے پر محیط یہ ملاقات تھی طاقتور شخصیت نے عمران خان کو واضح طور پر ایک پیغام دیا ہے کہ اب بھی امینہ صاحب کو واپس لنڈن جانے دیں یا خاموشی اختیار کرنے دیں ہم آپ کے لئے محول سازگر بنا دیں گے کیونکہ شہباز صریف یہ جو بوجھ آ رہا ہے مہنگائی کا اور جو انہوں نے حکومت اپنی لے لی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو مرضی کر لیں یہ عوام کا ٹرسٹ اپنے اوپر نہیں بٹھا سکتے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں مجدہ اجازت اللہ نکمان